السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویورز ویسے تو میرا چینل ایک کوکنگ چینل ہے لیکن آج چونکہ مجھے اس طرح کا ایک جار کھولنا تھا تو میں نے سوچا کہ اس جار کو کھولنے کی جو ایک خاص ٹپ ہے کیوں نہ وہ آج میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں تو جناب آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ جب آپ یہ اس طرح کی باٹل نئی خرید کے لاتے ہیں تو اس کا ڈھکن بہت ٹائٹ ہوتا ہے اور آپ کو بہت زور لگا کے بڑی سٹرگل کے بعد اس کو کھولنا پڑتا ہے یا کسی سے ریکویسٹ کر کے کھلوانا پڑتا ہے خاص طور پر لیڈیز کو اکثر خواتین یہ باٹل اٹھا کے اپنے ہزبن کے پاس لے جاتی ہیں کہ پلیز یہ کھول دیجئے اور بہین جناب بھائیہ کے پاس جاتی ہیں کہ جی بھائیہ یہ جار مجھے کھول دو اور بھائیہ صاحب زور لگا کے اس جار کو کھول کے پھر کہتے ہیں کہ دیکھا پڑ گئی نا میری ضرورت اچھا ویورز اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو مشرع دوں گی کہ جناب ٹائٹ جار کو آپ گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور اس کے بعد کھولیں تو بڑا آسانی سے کھول جائے گا تو جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا یہی پر آپ کے سامنے میں ایک بند جار کو کھولوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے ایک سیکنڈ میں ایک چھوٹی سی ٹکنیک استعمال کر کے جار آسانی کے ساتھ کھول جاتا ہے اچھا جی اب آپ نے کئی دفعہ نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے گھر میں جتنے بھی کھولے ہوئے جار پڑے ہیں آپ جا کے کچھن میں دیکھ لیجئے گا کہ ان کے تمام کسی بھی برینڈ کا جار ہو اس کے دھکن کے اوپر ایک اس طرح کا سرکل بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میڈل میں ایک سرکل آپ کو نظر آرہا ہوگا آیا ہوپ کیمرہ میرا دکھا رہا اس کو اچھا کسی بھی برینڈ کا جار لے لے ہر جار کے اوپر یہ ایک سرکل ہے کیا وجہ ہے کہ تمام کمپنیز یہ اس طرح کی چیز بناتی ہیں اور یہ جو سرکل ہوتا ہے یہ آپ کو ملے گا باہر کی طرف کو اوبرا ہوا اگر وہ جار کھلا ہے تو یہ سرکل جو ہے یہ باہر کی طرف بلج کر رہا ہوگا باہر کی طرف ہوگا اچھا اب نیا جار جب آپ لے کر آتے ہیں نا تو نئے جار کا یہ اوپر سے پلین یا تو ہوگا یا پھر تھوڑا سے یہ اندر کی طرف پریسٹ ہوگا یہ جار بالکل نیا ہے یہ ابھی سیلڈ ہے یہ میں نے نہیں کھولا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چار کی باٹل ہے میری یہ سیلڈ ہے اب کمپیر کریں ذرا یہ دیکھیں یہ کھلی باٹل ہے جو ختم ہو چکی ہوئی ہے اس کا یہ دائرہ ہے یہ باہر کی طرف اوبرا ہوا ہے اور یہ سیلڈ باٹل ہے اس کے یہ دیکھیں اوپر سے یہ اندر کی طرف دھنسا ہوا ہے اگر یہ دائرہ اندر کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس باٹل کو کسی نے نہیں کھولا ہے اور جیسے یہ فیکٹری سے آئیے اسی طرح پیکٹ کی پیکٹ آپ کو مل رہی ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ بند جار کا یہ دائرہ اندر کی طرف ہے اور کھلے بے جار کا یہ باہر کی طرف بلج کر رہا ہے یہ ہے اصل وہ سائنس جو کہ آپ نے آج اس ویڈیو میں سمجھنی ہے اچھا جی اب اس کا یہ جو ڈھکن ہے یہ جب پیک کیا جاتا ہے اس باٹل کو بند کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ویکیوم کریئٹ کیا جاتا ہے اور وہ اس ویکیوم کی وجہ سے چونکہ اندر کی طرف بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے تو یہ ڈھکن بھی اندر کی طرف کو دباوہ ہوتا ہے یہاں سے اور یہ ڈھکن ٹائٹ بھی بہت ہوتا ہے یہ کھلتا نہیں ہے اس کے ٹائٹ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ شاپ پہ بڑے مدت تک پڑھا رہا تھا اس لیے یہ ٹائٹ ہو گیا یا فیکٹری والوں نے بند کوئی بہت کسکے کیا ہے اس وجہ سے یہ ٹائٹ ہے اب اس پریشر کو ہم نے ریلیز کیسے کرنا ہے یہ اب ایک نیا جار ہے جو میں آج آپ کے سامنے اسی طریقے سے کھولوں گی اب اگر اس نیا جار کو میں بغیر پریشر ریلیز کیے کھولنے کی کوشش کروں گی تو یقیناً اس پہ مجھے بہت زور لگانا پڑے گا اور یہ مجھ سے نہیں کھل پائے گا ٹھیک ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ایک اس طرح کی کوئی چھوڑی لے لینی ہے جو کہ ہارڈ میٹل کی ہو وہ سوفٹ نہیں ہو لچکدار نہیں ہونی چاہیے یا چما چگر آپ کا تھوڑا پتلا ہے تو اس کی بیک سائیڈ بھی ہو سکتی ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ میری ایک چھوڑی ہے سٹیل کی کافی سخت سٹیل ہے اور آگے سے باریک ہے جو اس کے نیچے گھوز جائے یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ اس ڈھکن کے جہاں بھی مجھے سپیس ملتی ہے تھوڑی سی جس جگہ بھی یہ تھوڑی سی پھنس سکے چھوڑی وہاں پہ پھنسا کے میں نے اس کو ہلکا سا ایسے کر کے یہ آواز آئی ٹک کر کے اس میں سے ایک آواز آئی پاپ کی آواز آئی ہے اور اب دیکھیں اب اس ڈھکن کو دیکھیں اب یہ جو اس دائرہ تھا جو پہلے اندر پریس ہوا تھا اب یہ ایک دم سے پاپ کر کے باہر کی طرف آگئے اب اس کے اندر پریشر ریلیز ہو چکا ہے جو اس کے اندر جو چیز تھی جو اس کو ٹائٹ کر رہی تھی ڈھکن کو وہ ختم ہو گئے اور اب میں اس کو گھوماؤں گی تو یہ آرام سے دیکھیں کتنے آرام سے یہ ڈھکن کھل گیا پس اتنی سی ایک چھوٹی سی چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے کہ یہاں سے پھسا کے آپ نے چھوڑی کو ٹھیک ہے تو ایسے تھوڑا سا اس کا اس میں سے ہوا آپ نے ریلیز کرنی ہے تو کبھی کبھی تو یہ پاپ کی آواز آپ کو آئے گی جیسے ابھی آئی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی آواز آتی وہ آرام سے خموشی کے ساتھ ہی پریشر ریلیز ہو جاتا ہے اور آپ کی بوٹل جو ہے وہ کھل جاتی ہے ٹھیک ہے ایک بوٹل اور میں آپ کو اسی طریقے سے کھول کے دکھاتے ہو یہ دیکھیں یہ چار کی بوٹل ہے میری یہ سیلڈ ہے تو جناب پہلے تو اس کی پلاسٹک میں ہٹا لوں یہ جو اس کے اوپر لگی بھی ہوتی ہے جی جناب تو یہ اس کی پلاسٹک یہاں پر ایک وہ تھا کبر سا وہ میں ہٹا دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ بلکل پیک بوٹل ہے یہ دیکھیں لائٹ کی طرف میں اس کو کرتی ہوں ذرا آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل فلیٹ ہے اوپر سے ٹھیک ہے اب جب میں اس کو یہاں پہ نائف کسی بھی جگہ پہ پھسا کے تھوڑا سا میں اس کو کروں گی ایسے آواز آئی تک کر کے آواز آئی اور یہ دیکھیں اب سیدھا کر لوں اچار ہے کہ انگیری نہ جائے یہ دیکھیں یہ کھل گیا اور اب آپ دھکن کو بھی دیکھیں وہ جو چیز پہلے فلیٹ تھی میں آپ کو دکھاتے ہوں ادھر کھٹکی در ہم گر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ جو سرکل تھا جو پہلے اندر کو دبا ہوا تھا فلیٹ تھا یہ اب باہر کی طرف نکل آیا یہ اس بات کی انشانی کی بوٹل کھل چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے بہت آسان طریقہ اگر یہ چیز آپ سیکھ جائیں تو آئندہ آپ کو جار کھولنے میں کبھی پرابلم نہیں ہوگا بہت شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ حافظ